و السلام علی سید الرسول والانبیاء و علی آلہ و اصحابہ اصحاب الوفاء اما بادوا فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اعتصموا بحبل اللہ جمیعا جمیعا بلا تفرقوا صدق اللہ مولانا الالی العظیم اصحابہ 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 السلام علیکہ يا رسول اللہ و علی آلکہ السلام علیکہ یا نور الائنین و علی آلکہ و اصحابہ 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 ہمیں ہر آن تم ہی یاد آئے کر بلا غالو ہمیں ہر آن تم ہی یاد آئے کر بلا غالو تمہیں کیسے بھلا کوئی بھلائے کر بلا غالو تمہیں کیسے بھلا کوئی بھلائے کر بلا غالو ہمیں ہر آن اثر انداز نہ ہوگی کبھی ان پر خضا کوئی اثر انداز اثر انداز اثر انداز اثر انداز نہ ہوگی کبھی ان پر خضا کوئی جو تم نے پھول کربل میں کھلائے کر بلا غالو تمہیں کیسے بھلا کوئی بھلائے کر بلا غالو ہمیں ہر آن ہزاروں بار ملتا ہوں ہزاروں بار جیتا ہوں ہزاروں بار ہزاروں بار ہزاروں بار ملتا ہوں ہزاروں بار جیتا ہوں تمہاری جو کتھا کوئی سنائے کر بلا غالو تمہیں کیسے بھلا کوئی بھلائے کر بلا غالو ہمیں ہر آن اور شیر کا بھی یہ توجہ ہے کہ تشنا رہے کے پانی پر حکومت کیسے کرتے ہیں کہ تشنا رہے کے پیاسے رہے کے پیاسے رہے کے پیاسے رہے کے پانی بر حکومت کیسے کرتے ہیں یہ گر تم نے زمانے کو سکھائے کر سکھائے کر بلا غالو تمہیں کیسے بھلا کوئی بھلائے کر بلا غالو بھلا غمیں غمیں دنیا میں رویا ہے نہ روئے گا زہی رحمت غمیں دنیا میں غمیں فرطا میں غمیں غمیں دنیا میں غمیں دنیا میں غمیں دنیا میں رویا ہے نہ روئے گا زہی رحمت مجھے مجھے بس یاد تمہاری رُلائے کر بلا غالو تمہیں کیسے بھلا کوئی بھلائے کر بلا غالو ہمیں ہر آن تم ہی یاد آئے کر بلا غالو ہمیں ہر آن مجھے گرامی منزلت عوام اہل سنت حاضرین و ناظرین و سامین کرام محرم الحرام دی آمد آمد گزشتہ جمعت المبارک دے خطاب اندر تسا احباب نے شانِ اہلِ بیعتِ مصطفیٰ اور شانِ اصحابِ مصطفیٰ سماعت فرمائی آج دے خطاب اندر میں کربلا والیان دے ذکر چھیڑنا چاننا اس دفعہ روٹین تھوڑی جی چینج کرنی ہے انشاءاللہ العزیز تسا احباب نو اے روٹین اے معمول دلچسپ بھی لگے گا اور پسند بھی آئے گا آج دے خطاب اندر تسا احباب دے سامنِ کربلا دا ایک کردار رکھنا ہے اور اے اچھا کردار کسِ مرد دا کردار نہیں ایک خاتون دا کردار ہے حضرات اور اے کردار اے شخصیت خانوادہ اے اہلِ بیتِ مصطفیٰ دی اے عورتِ خاتون اے ایسی خاتون ہیں جیدہ نانا محمدِ مصطفیٰ جیدہ نانی خدیجتُ الکبرائے جیدہ ماں خاتونِ جنتِ سجدتُ النشا فاطمتُ الزہرائے جیدہ بابا تاجدارِ حل عطا حضرتِ علی شیرِ خودائے جیدہ ایک بھائی حسن مجتبائے جیدہ ایک بھائی حسین امام الشہدہ شہیدِ کرولائے ہاں ہاں اس بی بی دا نام زینبِ کبرائے جنہ نواجدہ عنوان پسند آیا ہے مل کے کہہ رہے ہو حضراتِ ایک خاتون او خاتونیں کہ جنہیں عورت ہون دے باوجود کربلا وچ ایسا کردار ادا کیتا کہ حضرتِ بی بی سجیدہ زینب کبرہ بنتِ زہرہ دخترِ علی مرتدہ کربلا اندر سبر، تحمل اور شکِ بائی دا مو بولدہ ثبوت اور مو بولدی تصویر بھی نظر آن دیانے اِسْتَئِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاہِ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُضْحِبَ عَنْكُمُ الْرِجْسَبْ اَحْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحْرَكُمْ تَتْحِرَادِ عَمْلِ تَفْصِیر بھی نظر آن دیانے حضراتِ قبلِ اس دے کہ میں بی بی صاحبہ دا ذکرِ خیر ولادت تو شروع کراؤں میرا دل کردائے کہ قرآنِ پاک وچوں جیڑی آیت دا ایک حصہ میں دورانِ خطبہ پڑی آئے اُدھی میں تھوڑی جی وضاحت کر لما ذہن حاضر میں سارے اندھے اللہ دا قرآن چوتھا پارا سورة آلِ عمران آیت نمبر ایک سفر تین یعنی ایک سو تین بولے کرو ایک سو سورة آلِ عمران دی آیت نمبر ایک سو اللہ تعالیٰ نے ارساد فرمایا وَا تَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقِ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرمانده ایمان والی و خطاب ایمان والی انو اے پچھلی آیت اندر یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُ تَقُ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ کیا گیا اے اے بھی خطاب اُسی طبقے نو اے جیڑا خطاب پچھلی آیت وچ کیتا گیا اے حضراتِ گِرامی اُسی طبقے نو اللہ حکم دے ریائے اے ایمان والیو اللہ دی رسینو ملکے سارے مضبوطین لپھڑ لوو بلا تفرقو جمعات بن جاوو تفرقہ بازی نہ کرو وکھرے وکھرے نہ ہوو بلکہ ملکے اکٹھے یوکے مجتمع ہوکے اللہ دی رسینو مضبوطین لپھام لوو عالی وقار حضراتھون ویکھن تے سوچن والی گلے بے کسانوں تے اللہ دی رسین کوئی نظر نہیں آن دے سوال پیدا ہند ہے حبل اللہ تو مراد کیے ویسے تے اور بھی احادیث تے اقوال موجود نے پر میں اپنے انوانو ترتیب دینواز تے جلدین الاکو کول پڑھ کے اکے جانا چاہمانگا امام اجل امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علی دی تفسیر قرآن تفسیر مفاتیح الغیب جنو تفسیر رازی یا تفسیر قبیر تے نام نلوی جانیاں جان دے اس تفسیر دی کتاب اندر اگل موجود ہے حضرت شہزادہ اہل بیعت مصطفیٰ امام اجل امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اکدہار قرآن حکیم دی سورہ آل عمران دی اے ہوئی آیت پڑھ کے فرمایا لوگ کو سوچ دیتے ہوگے اللہ فرما رہے آئے کہ میری رسی نو مضبوطین المل کے پکڑھ لاؤ سوچ دیتے ہوگے اللہ دی رسی کیے فرمایا نحنو حبل اللہ ہی اللہ دیو رسی جنو مضبوطین المل کے پکڑھندا حکم ہیں اوہ اسی آل محمد تے اہل بیعت محمد اسی لوگ اللہ دی رسی ماں حضرات گیرامی پھر میں کیسکنا ماں آل رسول اہل بیعت رسول نو اللہ دی قرآن نو اللہ دی رسی یا کھی آئے تے ایس رسی نو پکڑندہ حکم دے کے کویا اللہ کریم دا ارشاد لوگو آل محمد تے اتبا کرے آجے اہل بیعت مصطفیٰ نلغداری نا کرے آجے حضرات پھر میں ایک این وچ حق بجانے باں کویا اللہ دا قرآن سرکار دی آل تے اہل بیعت دے کسی دے بے بڑھ دائے تاہی تے میں لکھی آئے کوئی کنجے بیان کرے شانہ آل رسول دیا کوئی کنجے بیان کرے شانہ شانہ آل حضرات پھر میں جٹ بھی سونے ارائی بھی سونے راج پوت بھی سونے گجر سونے رحمانی سونے تے غفار سونے سارے سونے پریشانہ آل کوئی کنجے بیان کرے شانہ آل رسول دیا کوئی کنجے بیان کرے شانہ آل رسول دیا پر پہ آوازِ قرآن کرے شانہ آل جٹان دی شان تُسی بیان کردے ہو راج پوت اپنے پرکھان دی شان بیان کردے نے گجر کہندے نے ساڑے بابیوں نے آ آ کی تا پر پہ آوازِ قرآن کرے شانہ آل اے گج کے تے گٹ کے بول دے اے شانہ دیا شانہ آل آل آلی بکار حضرات امام جعفر صادق سرکار دی آل دے اس شہزادے نے اجڑی اتنی بڑی دعویت مبنی گل کیتی ہے جناب نے بھی کولوں نے کیتی نانے دی حدیث دی بنیاد تے کیتی ہے آپ نے بھی یہ گل کولوں نے کیتی اپنے نانا جان دے فرمانے زی شان نو پیس پڑھا کے کیتی ہے جس اجازت ہوئے تھے جس حدیث دی بنیاد تے امام جعفر صادق نے اتنا بڑا دعویٰ کیتا ہے اوہ حدیث پوری نہ پڑھ کے پیش کردے ہوئے حوالہ سماعتاں وچھ محفوظ کرنا امام اجل امام الائمہ عاشق رسول امام نور الدین الحیس میں رحمت اللہ تعالیٰ علیدہ مجموع حدیث ہے مجموع الزوائد ومنبع الفوائد دار القتاب العربی بیروت تو ایک کتاب دسان جلدان وچھ چھپی ہوئی ہے اس کتاب دی جلد نمبر نو صفحہ نمبر ایک سو پاٹھ تے حدیث موجود ہے جو پڑھ کے سنان لگاما اوہ حضرات توجہنا الفرمان مصطفیٰ سماعت کرنا عن زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی انہو کا لکال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی تارکن فیکم خلیفتین کتاب اللہ حبل ممدود ماں بین السمائی والارد وفترتی اہل بیتی وینہو ماں لن یتفرقا حتی یریدہ علی الحودہ کما قالا علیہ السلام تاجدارِ کشورِ رسالتِ ارشاد فرما دینے لوگو انی تارکن فیکم خلیفتین بے شک میں توڑے بچ اپنے دو خلیفیں دو نائب چھڑ کے چلنا ماں حضرات پڑا جیا اُدھر نظر مارو حچہ تُ الویداد موقع تھے میرے نبی نے فرمایا سی انی ترکتو فیکم اسفا قلین لوگو میں توڑے اندر دو پاریاں یعنی عظمت والیاں چھہمہ چھڑ کے چلنا ماں آقا عسیمہ کیڑیاں کیڑیاں نے فرمایا کتاب اللہ ہی پہلی اللہ دی کتابیں حبل ممدود ما بین سمائی والارد فرمایا انجئی سمجھو جے میں اے زمین تو لکے آسمان تک زمین تو لکے آسمان تک درمیان اچھ لٹکی ہوئی ایک رسی نالی سرکار نے فرمایا دوسری چیز عطرتی اہل بیٹی میری آل اولاد ذریعت و عطرت اور میرے کاروالے میرے اہل بیعت کرام تی فیصلہ سنایا سرکار نے اے دو چیزاں انہوما لین یتفرقا فرمایا دو میں دنیا چھے کدھ جدا نہیں ہونگی ہیں بولونا یار سبحان اللہ اے دو میں چیزاں کدھ جدا نہیں ہونگی ہیں دنیا ویچھے کٹھیاں رہنگی ہیں میرے اہل بیعت کرام میری آل اور دوسری چیز اللہ دا قرآن اے دو میں اکٹھے رہنگے ان کلیدے تحت رکھ کے جملہ سنی پہاڑ نہ لو بڑھا جملہ پیش کرن لگا فرمایا حتی یاریدہ علی جل حود اے دو میں چیزاں دنیا ویچھ بھی اکٹھیاں رہنگی ہیں حتی کہ حوزے کاؤسرتے بھی اے دو میں منوں اکٹھے آکے ملنگے سرکار نے بالخصوص حوزے کاؤسر دا ذکر کیوں کی تے فریدی صاحب توجہ کرنا سرکار دے آشکو کہ میں ایک بندے نو دو مانو مخاطب کر سرکار دے آشک نکیا میرا گمانے جڑا بندہ باوضو ہو کے قبلہ روح آکے بیگی آئے شانی آلے مصطفیٰ سنواز تے اے سرکار دا آشک تاہی تے آیا ہے حضرات گرامی توجہ نل نکتہ سماعت کرنا میرے نبی نینہ دو مان دی گلکی تے تے حوزے کاؤسر تے اکٹھے اپنے نل ملاقات کرن دی گلکی تے گویا میرے نبی دشنا جان دین لوگو تیڑا بندہ میری آل دا دشمنوں بے قرآن دی تعلیم تے عمل کرے تے میرے کل حوزے کاؤسر دا جان پین دی امید رکھے میں انہو حوزے کاؤسر دا جان نہیں جے پھیلانا تے جیڑا بندہ قرآن دا انکار کرے قرآن دی تعلیم دے منافی آمال کرے تے میری اہلِ بیعتنل میری آلنل محبت دا چوتھا تاوا کرے میں او سپت نصیب تے تیرا پخت نومی حوزے کاؤسر دا جان پیش نہیں کرنا حوزے کاؤسر دا جان بس انہوں ملنا ہے بیڑا بس عوضہ پار ہونا ہے تے قرآن دے مطابق کردار ہونا ہے تے دل وے شہال محمد پیار بیا 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 حضرات او دو پاریاں چیزاں او دو خلیفے دو نائب جنہ دی سرکار نگل کی تھی اونا چو ایک اہل بیعت اور ایک اللہ دا قرآن اسی خانوادہ نبوت خاندان رشالت دے ایک فرد دی گل کرنی ہے جنہ دا میں ذکر خیر شروع تے کر چکے ہیں انج کہلو گلشن نبوت دے ایک قلیدہ تذکرہ خیر چھیڑنا ہے کچھ ہی بول دیو توجہ ہے سب دی حضرت بی بی زینب بنت حیدر کرار دی بلادت باسعادت دی تاریخ سن اور ماہ دے اندر کتوب اہل تشیع اور کتوب اہل تسنن یعنی شیعہ سننی دو مانیاں کتابہ وچھ تیر سارا اختلاف پایا جاندہ ہے بعض نے لکھیا کہ بی بی صاحبہ سن نو ہجریچ پیدا ہوئی ہیں جڑا کے درست تسلیم نہیں کیتا جا سکتا بعض نے لکھیا چھ ہجریچ پیدا ہوئی ہیں اور ماہِ ولادت دیبارے تنیا نے لکھیا شابان شریف سی تنیا نے لکھیا رمضان شریف وچھ بی بی صاحبہ تولد ہوئی ہیں لیکن اسح اے وے کہ حضرت بی بی زینب کبرہ بنت حیدر کرار پنج جماعتی الاول سن پانج ہجری وچھ دنیا تے تشریف لے آئی ہیں حضرات تاریخ ماہ اور سال وچھ اگرچہ اختلاف ہے لیکن علامہ ابن کثیر گمشکی علیہ الرحمن البدایہ ونہایہ وچھ لکھیا انہا ولدت فی حیات النبی علیہ الصلاة والسلام سان وچھ اختلاف ہے ماہ وچھ اختلاف ہے تاریخ وچھ اختلاف ہے لیکن ایک گل تیوے کہ حضرت بی بی زینب بنت حیدر کرار سرکار سید ابرار احمد مختار صل اللہ علیہ وسلم دی ظاہری حیات پاک دے اندر پیدا ہوئیانے یعنی سرکار دا زمانہ بچپن وچھ پایا ہے سرکار دا ظاہری زمانہ ویسے تے ہنمی زمانہ سرکار دا ہے قیامت تک زمانہ سرکار دا ہے لیکن حضور تی ظاہری زندگی وچھ آپ دی ولادت با سعادت ہوئی ہے حضرات گرامی حضرت جناب بی بی زینب تی کنہ دیئے توجہ ہے سب دیئے سرکار دیا نے چار بیٹیاں کنیاں چار سب تو چھوٹی بیٹی دا نام کیے حضرت بی بی فاطمہ اچھی بولو حضرت بی بی اچھی بولو حضرت بی بی اداکاراں دی پوری پوری فیملی نو جان دے ہو تے انگلیاں تے گنوا دے ہو فلانے ایکٹر دے انہیں پتر تے انہیں تی نیاں تے انہیں شادیاں کیتیاں تے انہیں فلما انہیں سائن کیتیاں تے انہیں فلاب تے انہیں کامیاب ہو گئی ہیں تم لے ہو انہیں اداکاراں نے نہیں بچانا جنہیں کبر وچ بچانا ہیں انہوں محمد مصطفیٰ کہنے دے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سرکار ساڑے ہیرو نے سرکار ساڑی جان دے سائنے سرکار اور سرکار دے خاندان بارے معلومات دا خزانہ رکھیا کرو اپنے دلہ اور ذہنہ دے اندر سرکار دیاں کنیاں بیٹیاں نے چار صاحب زادیاں سب تو چھوٹی بیٹی دا نام جناب سیدہ فاطمہ تزہرہ چیدوں حضرت فاطمہ زہرہ دی عمر ساڑے سولہ یا سترہ سال ہو گئی نبی کریم علیہ السلام نے آپ دا نکا ابو طالب دے چند مولا علین القردتا تے آپ نہیں کیتا کیوں کیتا کس گنے آتے امام سلیمان بن احمد اتبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ دی المعجم الكبیر چون حدیث پڑھ کے سنان لگا ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہو کالا کالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جل جلال امرنی ان ازفیج فاطمہ من علی ابن ابی طالب او کمہ کالا علیہ السلام جڑے کلے شیر سنن واسطی آئے نے او چوبکار جان جڑے کربلا دے مظلوم سیدان دے کریم نانا جان دیا سونیا حدیثان سنن واسطی آئے نے ہاتھ بلند کر کے کیا دین سبا نبیان دے شہنشاہ ارشاد فرما دینے لوگو اللہ کریم نے میں نو آدر دیتے میں نو عمر فرمایا میں نو حکم دیتا سونیا توں اپنی چھوٹی بے جے فاطمہ دا نکا ابو طالب دے پتر علی نل کر دے آلی وکار حضر آپ جی ٹیل وچھ نہیں جان دا سیدہ فاطمہ زہرہ دا نکا ارشتے بھی ہویا ارشتے بھی تقریب فا تقریب نکاہ فاطمہ منقد کیتی گئی فرشتے بھی سرکار دے در دولتے تقریب منقد کیتی گئی سیدہ فاطمہ حضرت علی دنال دلہن بن کے چلیاں گئیا اولاد دی اولاد دی توال دو تناسل دا زلزلہ ہونے شروع ہویا اللہ کریم نے بی 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 بطول میں ایک پتر دیتا جدہ نام سرکار نے حضرت حارون علیہ السلام دے پتر دے نام تے شبر دے نام تے عربی وچھ ٹرانسلیٹ کر کے رکھیا حسن پھر دوجہ بیٹا اللہ نے دیتا حضرت نبی کریم نے حضرت حارون علیہ السلام دے دوسرے بیٹے شبیر دے نام تے عربی وچھ ترجمہ کر کے اس شہزاد دے نام رکھیا حسین ان کیٹی مرتبہ سرکار گئے نے سفر تے تے حضرت فاطمہ زہرانو اللہ نے ایک بیٹی عطا کر دیتی یہ اللہ نے ایک بیٹی عطا کر دیتی یہ حضرت فاطمہ پھولے نی سماری آو اللہ نے منو ایک شہزادی عطا کر دیتی یہ حضرت علی دا پاپا جی زمین تے نی لگ داو چاچڑے ہوئے نے مدینے وچھ جا کے ابو بکر و عمر کو سمان نو دس دے نے میرے گھر اللہ دیاں رحمت آ گئیانے اللہ نے منو بی بی فاطمہ دے بطنیت ہر چو ایک چند نالو سونی تیش عطا کر دیتی یہ حضرت فاطمہ پھولے نی لگ دا پاپا جی زمین تے نراز نا ہویا کرو تیش دے جمین تے اللہ نلشکوہ گناہ نا ہویا کرو بیٹیاں جنم لین پھوڑ کے نا وچھایا کرو بیٹیاں پیدا ہون افسوس دا اظہار نا کریا کرو حوصلے نہ دیا کرو ایک دوچھے نو تیش دے بوجھ نہیں جے ہون دیا تیش دے زحمت نہیں جے ہون دیا خدا دی رحمت ہون دیا تیش دے اللہ دی رحمت ہون دیا یار یہ تیش دے دیا ماریاں ہون دیا اللہ اپنے حبیب نو چار چار شہزادیاں کیوں عطا کر دا آ میرے مستویٰ دا بھرمان سوڑا تے میں گفتگھنو جلدین الگے لے کے جاما صحیح مسلم وچوں حدیث پاک پڑ کے سنان لگا ان ان سبن مالک رضی اللہ تعالی انہو کال کالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت آنا وہوا کہاتین شہن شاہِ آلم ارشاد برما دینے لوگو جس شخص نو والدان دو بیٹیاں دے بیٹیاں من آلہ جاریتینی حتی تبلغا ہتا کہ دو میں شہزادیاں دو میں بچیاں جوان ہو گئیاں بالے گھون تا کونہ دی پرورش کے تے اچھی تالی ہم دلوائی اپنا روزی روٹی کما کے اونا دے حلق تک لکمہ حلال بچایا میرے نبی فرما دینے چاہا یوم القیامہ لوگو اے بندہ جیدوں قیامت دین دو تیاں دی پرورش کرن والا میدان حشر گی چائے گا سرکار نے اپنیاں دو انگلیاں چکیاں تمہ اصابے آہو اور انگلیاں چکے سرکار نے جوڑ لیاں فرمایا آنا وہوا کہاتین لوگو جیدوں قیامت میں جو میدان حشر جائے گا اور میرے نالیں جی جوڑ کے کھلوتا ہوئے گا جی میں دو میں انگلیاں جوڑیاں جوڑیاں وہ میرے نالیں جوڑ کے کھلوتا ہوئے گا مہتے او انج اکٹھے ہو مانگے جی میں دو میں انگلیاں اکٹھیاں نے صدقے جامعہ یار مولا علی تبی بی فاطمہ بڑے خوش نے اللہ نے سنو بیٹی دے دیتی ہے توجہ ساریان دی روے گی تسینہ مدینہ بنا کے جامعہ گا حضرات پھر اجڑی آن والی بچی ہے اے بھی بڑی سبز وقت شہزادی ہے کہ انہیں سرکار گی تھی حضرت فاطمہ دے بطنیت ہر چو جنم لے آئے اوئے بی بی بطول دی اولاد ہونا کوئی چھوٹا دیا شرف نہیں ہو آمیں مصطفیٰ کریم دی حدیث پر کے سناوا المسند البزار وچھ فرمان مصطفیٰ موجود ہے ان اب دلہ ابن مسکودن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کال کال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فاطمہ تا حسنت فرجہ فعظمہ اللہ لجتہا النار اوکمہ کالا علیہ السلام میرے تھے توڑے کریم نبی ارشاد فرما دینے لوگو میری بیٹی فاطمہ بطول نے میری دھیرانی زہرانے اپنی عصمت اپنی ولایت اپنی پاکیزگی اپنی طہارت اپنی عزت اعظمت دی کچھ اس اندازنل حفاظت کی تیئے جملہ کے لحظت ہتھ رکھ کے سنیں فرمایا اللہ نے انا میں دیتا ہے حرامہ اللہ وزر ری جاتاہا النار اللہ نے میری بیٹی بطول نو تے بطول دی اولاد نو جہنم دیا گتے حرام کر چھڑے آئے صدق جامعیار اے شہزادی کی دی خوش نصیبیں اے بطول دے بطن چو دنیا تے آئیے حضرات گرامینی حضرت جنابی بی بی فاطمہ بچی دیاں بلامہ لے کے عرض کر دیاں نے پیارے مولا علیہ اس شہزادی دا نام تجویز کرو کوئی سونا جیاں نام رکھنا کوئی بھلا جیاں کوئی چنگا جیاں سونا جیاں نام تجویز کرلا مولا علی قریبہ کے کہندے نے بطول ہے اسوائے سے پچی دا نام نہیں رکھنا کیونکہ سرکار تو پہلا میں سبقت نہیں کر سکتا سرکار تو میں سرکار تو میری گل مقدم نہیں ہو سکتے سبقت نہیں لے جا سکتا میں چانم ناما جہنم ساڑے شہزاد حسن دا نام حبیب پروردگار نے رکھے آئے میں چانم ناما جہنم ساڑے پتر شبیر حسین دا نام جہنم ساڑے بچے حسین دا نام اللہ دے حبیب نے رکھے آئے ساڑی اس معصوم شہزادی دا نام اللہ دا حبیب رکھے اللہ دے حبیب نام رکھے سیدہ فاطمہ گل نو سمجھ گیاں مسکرا کے کہندیانے پر پیارے علیہ اببہ حضور تے سفر وچھ نے حجے کئی دنہ تک آپ دی آمد متوقع وے سرکار تے سفر وچھ گئنے کنیاں دینا تو بعد حضور نے جلوہ فرما ہونے نام رکھ لینا چاہی دے حضرت فاطمہ نے جدوں اے گل کی تے تے جناب مولا علی مسکرا کے کہندیانے نئی نئی بطول میں چاننا اسی سرکار دا انتظار کریے جنہ حسنین دے نام عرشان واللوں اللہ دے حکم نل جبریل لے کے آیا ہے شہزادی دا نام میں حبیب خداول خدا دی طرفوں فرشتیان دا سردار لے کے آیا ہے فرشتیان دا سردار اس بچی دا نام لے کے آوے عالی وکار حضرات ان حضور دا انتظار پہ یا ہندے بل آخر آخرش آخری کار ایٹ لاسٹو دن آ گیا مدینہ وچہ حضرات گرامی خوشید غلغلے نے نبیان دا تاج دارج واپس مدینہ شریف تشریف فرما ہو رہے ہیں حضرات گرامی لوکی اپنا ٹائم کٹ کے اپنے کم کار ٹھپ کے مدینہ دی سرحد پہ گھلو گئے نے سونا آنوال آئے حسن استقبال کرنا ہے اچانک پھر کافلہ آندہ نظر آیا توڑ اٹھتی نظر آئی توڑ جیتوں چھٹی بدوہا دا مکھڑا نہ بولو کوئی گل نہیں محرم تو بعد بول لبیو بدوہا مکھڑا واللیل زلفان مازاگ دے کالے کالے میں نظر آئے تے میں ترجمہ نہیں کیتی ہے صحابہ نہ لے تک دے ہونگے نہ لے ایک دوجہ نو کہندے ہونگے آ گیا سونا مدینے بالا آ گیا لو آ گیا جی آ گیا ماہی مدینے بالا آ گیا لو آ گیا زلمتہ نسیانے رحمتہ و سیانے زلمتہ نسیانے رحمتہ و سیانے ابر کرم بیکھو ہر پاسے چھا گیا آ گیا خوش ربا ٹوبا ٹیک سنگھ دے بشندیو اللہ تولے ایمان ویچ برکتہ نزول فرماوے آ آ گیا سرکار سید ابر اور تشریف لے آئے صحابہ قدم چمکے مل رہنے حضرات میرے نبیدی عادت مستمر جاسی سرکار نے جی دوں سفر تے جانا ساری آنمل لیڑا آخر تے بی بی بطول اس ہی نے نللا لیڑا نی تیران یہ بطول میں تے نو سب توں آخر تے تاں ملنا وا تاکہ سفر دے دوران میرے نینہ وچ تیری تصویر پھر دیلوے سب توں آخر تے سرکار نے بی بی بطول نو سینے لانا متھا چمنا پھر جا کے میرے نبی نے دو نفل مسجد نبوی وچ ادا کرنے تے سواریاں نو نال لے کے صحابہ نو نال لے کے ٹر پینا پھر حضور نے جی دوں واپس ہونا سب توں پہلے مسجد نبوی دیلدر آ کے سرکار نے دو نفل اظہار تشکر دے تور تے نماز پڑھنی پھر بی بی بطول دے مکان دا رخ بی بی زہرہ دے مکان دا رخ کر لینہ آج بھی میرے مصطفیٰ نے آ کے دو رکعہ تن نماز نفل ادا کی تیئے سرکار نے فرمایا چلو بی بی بطول دے گھر وال علی شیر خدا دے مکان دا رخ کر لینہ تے حضرات صحابہ خدم چن کے قیندنے آقا آج تے ویسے بھی جانا بندائے کیونکہ اللہ نے تنو نوازی جو دیتیئے اللہ نے علی نو صاحب زادی تو نوازی آئے پٹی پیٹی نو اللہ کریم نے دھی اتا کی تیئے سرکار نو چاہ چڑ گئے چال تے کھنبالی ہو بے گی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے قدم تیز تیز اٹھانے شروع کر دیتے مولا علی دے دروازے تے حضرات اہل بیت مصطفیٰ کھلو تے نے استقبال کر نواز تے سرکار اندر تشریف لے گئے سب نو ملے بی بی بطول نو سینے لائے مردھا چمیان پہلو بچ شازادی لیٹی ہوئی ہے نمی پراؤنی لیٹی ہوئی ہے مصطفیٰ کریم نے اپنے دویں گورے گورے ہاتھ کٹے نے اس شازادی نو اپنی گو دیج لے آئے سرکار نو اپنے سینے لائے اپنے بہجن جوہا والے گلابی گلابی نرم نرم اے گلاب دیاں پنکھڑیاں نالوں وعد کے نازوں کو ہونٹ میریا سرکارانے اس نمی پراؤنی اس شازادی تی جبی نے ولایت رکھ دیتے نے میرا وجدان ایمان زوج کے محبت کہن دیئے کہ جدوں سرکار نے اس شازادی نو چکیا ہوئے گا چندتی یاہورہ نے اب واپے پہشن کھول کیا گیا ہوئے گا شازادی یہ مصطفیٰ دیئے نواسیے تیرے قدمہ تو سارا کو جوار دے دیئے تیرے تو تیرے نصیبہ تو نصار جائے دنیا تی آن دیئے تی نو محمد کی گود دا لمس میں لگیا صلی اللہ علیہ وسلم جملے لے کے آیا زائے نہ کریں انہاں جملیاں نو تیلو تے ماغ دیں یا تختیاں تے لے کے کھڑ نہیں مصطفیٰ قریب نے فرمایا ساتھ ماں بابا حضور حکم ہوئے تکریر کی سب دو قیمتی جالرز کرن لگا فرمایا بطول ابا رسول حکم ہوئے فرمایا کسے غلط غور کی تائی عرض کی تا بابا غور کرن دا موقعی نہیں ملیا تو آٹے انتظار بچ سا کی کہنا چاہ لے ہو فرمایا اس پچیلوں اور ڈلوے کو ابا جی بیکھے آئے فرمایا کچھ سمجھے ہو ابا جی نہیں فرمایا ایک واری فیر تک ہو میں انہوں بے خناوہ میں انہوں تیری با وفا آ جہانی ماں خدیجہ یاد انہوں بے کے خدیجہ یاد ہوں دیئے اے دی شکل اے دی سور تیدا ہولیا تیری با وفا ماں جنہوں میں کدے بھولانی شکیا ہر مشکل موڑ تیمی نو تیری ماں یاد آئی ہر سوکھ چوچوی یاد آئی ہر دکھ ویچوی یاد آئی بطول تیری ماں نلے دا ہولیا کے ڈا مل دائے ان جملہ سنی جے جملہ سمجھ دی چاہ جاوے سید زادی دی عزت نو نوکر بڑن کے قدہ بن کے بھکاری بن کے منگتہ بن کے یا لے رسول دا ہتھ اٹھا کے سلام کریں حضراتِ گرامی میرے نبی نے ہتھ اٹھائے فرمایا اللہ کرے جس طرح میری اس بیٹی میری اس نووزی زینب دا اے دا ہولیا اے دا نقشا اے دا نگار اے دا آکار خدیجہ ورگائے اللہ کرے کردار بھی خدیجہ ورگا جس طرح یہ دی صیرت خدیجہ جیسی ہے جس طرح یہ دی صورت خدیجہ جیسی ہے اسی طرح یہ دی صیرت بھی خدیجہ جیسی ہوئے حضراتِ گرامی عرض کی تا گیا بابلائے دا نام رکھو سرکار نے فرمایا جبریل آکے میں نو کہ گیا ہے حضور اس شہزادی دا نام اللہ دے ہکمنا زینب رکھنا ہے اس سرکار دی سب تو وڈی صاحبزادی دا نام ہی زینب ہے لہٰذا کیا جا سکتا ہے کہ سرکار نوے نام بڑا پسند زیتا ہی تھی اپنی صاحبزادی دا بھی رکھیا نا پہلی صاحبزادی سرکار دی حضرات اور اے بھی کیا جا سکتا ہے کہ سرکار نے اپنی بیٹی دے اس مقدس نام دے اپنی نواسی دے مقدس نام رکھیا حضرات زینب لفظ زینب ایک مستقل لفظ ادھا مانا اہلِ لغت نے ادھے بہت سارے معانی پیش کی تے نے ادھا ایک مانایں خوبصورت صبحان اللہ بول لے کاش کدرے تجھے میرے کین تو پہلے صبحان اللہ کہہ دیا کرو خوبصورت حسین کشادہ جبین تے اے بچی راجی کے سونی سی کیونکہ نانی خدیجہ دی ہم شکل جو سی اور زینب دا ایک مانا خوشبودار درخت خوشبودار درخت اے مانا بھی آپ دی شخصیت فٹ بیٹھ دے کیونکہ آپ دیا رگا ویچ خون مصطفی کہ جی دیا رگا ویچ خون اندے جگ جاندے او دے وجود ویچ خون رسالت دی مہ کون دی زینب دا ایک مانای مسیبت زدہ مصیبت کنوں کہنے خسین دی پین زینب تو ود کے کون سمجھ سکتا ہے اور حضرات اگر میں انج کماتے یقین کرو بے جاتے غلط نہیں ہوگے گا کہ کربلا دے شہیدان دا امتحان کربلا دے میدان اندر جامع شہادت نوش کر کے دس اور گیارہ دی درمیانی شام نو ختم ہوگیا لیکن بی بی زینب نے اس توں بعد بھی امتحان دیتے ہیں کدی کوفے وچی سے بی بی نے امتحان دیتے ہیں کدی شام بچ امتحان دیتے ہیں کدی تمشک وچ کدی دربارے یزید اندر کدی بازارہ اندر کدی دربارہ اندر امتحان دیتے ہیں کہ حضرات امتحان کتنا ہی کڑا سی علیدی اس بیٹی نے نمبر سو بٹا سو لے کے بھی خائے حضرات ہن جڑی گل کرن لگا جڑے پڑے لکھے دوست بیٹھے نے اینا دی شمج اور اینا دی دانشدہ امتحان لین لگا توجہ ہے سب دی زینب اگرچہ ایک مستقل لفظ ہے ایک پراپر ورڈ ہے لیکن علماء کہن دینے زینب انہوں ایک اور طریقے نلپڑی ہے تے زیادہ چاہ سائے گی وہ کہن دینے زینو اب عربی ویچ زین کہن دینے خوبصورتی اب بمانا باپ اپنے باپ دی خوبصورتی پنج تام دکرانا علی نلسجی آئے علی دی زینتنو زینب کہن دینے رضی اللہ تعالی عنہما حضراتِ آلی وکار حضرتِ جنابِ بی بی زینب نو زینبِ کبرا بھی کیا جاندہ عیدی کی وجہ ہے بڑی باریک گلے سمجھنا حضرتِ علی نو اللہ نے حضرتِ بی بی فاطمہ دے وجود ویچوں تینب تینیا عطا کی تینیا سن تنہ دانا علی نے زینب رکھے تنہ دانا زینب رکھے جس طرح امامِ حسین دے تین پتر سن تے جڑے کربلا بی شہیدوئے تینہ دانا علی سی دو شہیدوئے ایک واپس آئے تینہ دانا علی سی لیکن شناخت واسطے ایکنو علی اکبر کیا جاندہ سی ایکنو علی اوسط کیا جاندہ سی ایکنو علی اصغر کیا جاندہ سی اسی طرح مولا علی دیا حضرتِ فاطمہ دیا تین تینیا سن تینہ دانا زینب رکھے گیا لیکن شناخت واسطے آئیڈنٹیٹی واسطے وڈینو زینب کبرہ کیا جاندہ سی اقلی زینب کہہ دیتا جاندہ سی چھوٹین رکیہ پھر اس کو چھوٹین ام کلسوم کیا جاندہ سی حضرات چونکہ حضرتِ زینب جنہ دی شخصیت دا آج ذکر جنہ دے کردار دا تذکرہ چھیڑے آئے اے تینہ پینہ چون وڈیاں سن اس واسطے ننو زینب کبرہ یعنی بڑی زینب کیا جاندہ ہے آپ دی کنیت ام الحسنوی ہیں ام کلسوم میں ہیں اور آپ دی ایک بہن دا نام بھی ام کلسوم ہیں حضرتِ زینب نو ام کلسوم تاں کیا جاندہ سی آپ دی ایک بیٹی دا نام کلسوم سی اور آپ دے القاب بہت زیادہ نے میں تبرک واسطے کچھ القاب پیش کرنے لگا اور دنیا جاندہ یہ لکب اسے بندے نو دتا جاندہ ہے کہ لکب دے اندر جنہی خصوصیت ہوئے جس بندے چپائی جائے انہوں وہ لکب دیتا جاندہ ہے تے حضرتِ بی بی زینب دے لکب دیکھنا آپ دے ایک لکبِ امینت اللہ اللہ دی امانت دی امینہ عالی وکار حضرات جنابِ سیدہ زینبِ قبرا بنتِ حیدرِ کرارنو اے لکب کیوں ملیا کربلا دے اندر امامِ حسین ابنِ علی نے اپنا کمبہ کو ہا دیتا نامِ خدا اور شریعتِ مصطفیٰ واسطِ وار دیتا پھر پچے کھچے گلشنِ مصطفیٰ دے گلتے کلیا امانت دے طورتِ حضرتِ زینب دے کل موجود سن حضرتِ زینب بحفظ و امان بحفاظت مدینہ شریف تک لے کے آیا حضراتِ بچے کھچے پھولتے کلیا اے حسین دی امانت سن حسین دی امانت بطول دی امانت بطول دی امانت رب دے رسول دی امانت رسول دی امانت اللہ دی امانت کیا جا سکتا ہے اللہ دی امانت سن اے چیزا حضراتِ گرامی جنابِ سیدہ زینب لیکے آیا انہ ساریا نو اللہ دی امانت دے طورتے آپ دا ایک اور لقبِ سدیقت السغرہ اہلِ سنت سدیقت القبرہ اممہ آئیشہ پاک نو مندینے اور اہلِ تشیو یا نیشی یا حضرات سدیقت القبرہ حضرتِ اممہ فاطمہ زہرانو مندینے لہذا دومِ طبقات مندینے کہ حضرتِ جنابِ زینب دا لقب سدیقت السغرہ اور آپ کا ایک لقبِ نائبت الزہرہ حضرتِ جنابِ سیدہِ کائنات مخدومِ عالم سیدہ زہرہ بنتِ رسول دی نائبہ اور آپ کا ایک لقبِ قُرَّةُ عَيْنِ الْمُرْتَدَا مُرْتَدِا دییاں اکھان دی ٹھنڈک اے لا نام اے لقب آپ نو کیوں ملیا کیونکہ میں کتاباں جو پڑھے آئے مولا علی نے کہنا پتر حسین گل سوڑے کہنا پتر حسین گل سوڑے کہنا پتر حسین گل سوڑے کہنا تیئے ام کلسوم گل سوڑے کہنا شادا دیئے رکیہ گل سوڑے پرکی دونے حضرت سیدہ زینب لوں آواز وارنے نام نہ لینا بلکہ کہنا یا کر رہتا آئینی اے میری اکھان دی ٹھنڈک میرے کولا آلی وکار حضرات سیدہ زینب دا ایک لقبِ عالمہ آپ دا ایک لقبِ عاملہ آپ دا ایک لقبِ فازلہ آپ دا ایک لقبِ فصیحہ آپ دا ایک لقبِ بلیگہ آپ دا ایک لقبِ زہدہ آپ دا ایک لقبِ عابدہ آپ دا ایک لقبِ شقیقت الحسن ایک لقبِ شریکت الحسین تے امہ زینب دا ایک لقبِ محبوبت المستفی سرکار دی حبیبہ اس نواسین الحضور دا پیاری بڑھائے کیونکہ میرا آلیب الغیب رسول جاندائے اس ننی شہزادین کربلا دے بعد بڑیاں مصیبتاں اٹھانیاں نے بڑے کٹھن مرحلیاں وچوں گزرنائے سرکار دائے شہزادین الفیاری بڑا بکھراتے نرالا نظر آندائے میں کتاباں وچوں پڑے آئے حضرات گرامی اکثر نبی کریم علیہ السلام نے نماز پڑھ دیاں ہونا علی دی شہزادین زینب نے ڈگ دیاں ٹین دیاں ڈگ مگان دیاں لڑکھڑان دیاں آ جانا ہاتھ مصطفیٰ دے وجود تے رکھنے سرکار دی نبوت والی کمر تے سوار ہو جانا نبی کریم علیہ السلام نے ادھو تک سر نہ چکڑا کدھو تک بطول دی شہزادین نے اتر کے چلے نہ جانا سرکار نے ادھو تک سر نہ اٹھانا جدھو تک جناب زینب پاک نے تھلے نہ اتر جانا تاکہ کدھر میں سر اٹھانا میری شہزادین اتھلے دیکھ کے چھوٹ نہ لگ جاوے مکھراتی نرالا پیار امام حسن بارے وی روایتہ مل دیاں امام حسین بارے وی ایسی یا روایتہ مل دیاں ٹائم تھوڑا رہ گیا تک اللہ میرے کل بہت زیادہ نکلے دیا تے ہاتھ راکھ کے سنیں سیدہ زینبن السرکار تا پیار انوکھا ایک دہارے کسے بندے نے آکے حضور دی خدمت جرز کی تا آکا میں تو انہوں نے تو توفہ پیش کرنا جانا ہوا نبیان دے سردار نے ورمائے پیش کر تک دم چوم کے گیندر کیا پیش کر تم کر ہر چیز تمہاری ہے کیا پیش کر تم کو ہر چیز تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے بولو یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے کہندہیں حضور ہر چیز پاڑی ہے لیکن ایک حقیق دیا نظرانہ لے کے آیا میرے نبی نے فرمایا دیکھی دینا چاننا ہے حضرات جیب وچو انگوٹھی کڑی سونے دی سونے دی انگوٹھی کڑ کے کہندہیا قبول کر لوو میرے نبی نے پکڑ لئی حضرات مردان واسطے چونکہ سونا سرکار دی شریعت نے حرام قرار دیتا ہے نبی کریم نے مسکرا کے انگوٹھی قبول کر لئی سرکار نے فرمایا میں اپنے اہلِ بیعت پاک بچوں کسی خاتون نو یا کسے بچی نو اے انگوٹھی دینے سرکار گھر تشریف لے آئے سامہ روک کے جملے سنی در آؤ سرکار نے اہلِ بیعت پاک اندر آکے اعلان کی تا سالے اکٹھے ہو جاو میرے کو لکتے لائی انگوشتری سونے دی انگوٹھی میں دینی اس خاتون یا اس پچینویں جید نلمنو سب تو ورد کے پیارے جید نلمنو سب تو ورد کے پیارے نبیان دی تاجدار دی گل سنکے تمام خواتین اہلِ بیعتِ مصطفیٰو امہات المومنین یا بناتِ مصطفیٰو جتنے بھی لوگ سے سارے اکٹے ہو گئے کنیزہ اکھٹیاں ہو گئیاں سرکار دو عالم علیہ السلام دا کمبا میرے نبی دردے پہنے لائن ویچ سارے کھلوتے نے حضراتے گیرامی ساتر دے اندر بطول دی شازہ دی زینب کھلوتی ہوئی ہے میرے نبی نے اٹھا لیا سینے نللال لیا ہاتھ چومیاں زینب دا زینب دے ہاتھ دی انگلی اندر میرے نبی نے سونے دیا موٹھی پائی بسکرا کے فرمایا اے میرے اہلِ بیعت دی خواتین دیکھو میری زینب دے ہاتھ بھی چموٹھی کنی پھاپ گئی ہے فرمایا زینب دے ہاتھ نی پھاپا اے زینب دے ہاتھ نی سجیا بلکہ زینب دے ہاتھ دی پرکت اسمت عزت دی نال اے انگلی انگلی سج گئی ہے پھاپ گئی ہے حضرات تے گیرامی اینہ پیار میرے مصطفیٰ کریم نو یہ تھے چھوٹی جی ایک وضاحت کران نبی پاک دی بڑی بیٹی زینب دی ایک بیٹی سی جیدہ نام سی امامہ اے اوئی شہزادی یہ بخاری مسلم وچ موجود ہے سرکار انہوں اٹھا کے نماز پڑھ دے ہوندے جانا سرکار میں رکوع کرنا بچی نو تھلے رکھ دینا حضرات جیدوں سجدے تو بعد اٹھنا بچی نو اٹھا لینا اوئی نالے عبادت اندیرینی نالے اہل بیٹی المحبت حضرات تے گیرامی توجہ تے پیار نل سننا دراؤ نبی کریم علیہ السلام دی اے شہزادی امامہ اے بھی حضور دی نواسی ہے سرکار نو ایک دے ہارے کسے نے ہار دیتا سرکار نے فرمایا میں اے ہار انو پلان پہنانائیں پہنانائیں جیدنل منو سب توں بہتا پیارے سرکار میں بی بی زینب دی لخت جگر جنب سیدہ امامہ بچی نو پہنایا حضرات دسن دا مقصدے وے کسے ایک دیشان ودا کے دوسرے دیشان کٹاؤ نا اے مزاج مصطفیٰے اے رحمت مصطفیٰ کرم مصطفیٰ دا مزاج کدھی کسے نو نواز دین دینے کدھی کسے نو نواز دین دینے حضرات جناب سیدہ زینب بن الحضور دا بڑا انوکھا پیار ڈاکٹر آئیشہ عبد الرحمن بن تششاتی مصری ایک خاتون اے دی ایک کتاب عربی زبان ویچ سیدہ تے بیت نبوہ اے اس کتاب اندر ایگل موجودے جو میں پڑھ کے سنانے لگا ایک دیارے سیدہ زینب آئیاں لڑکھڑانیاں ڈگمگانیاں حضور دے سینے تے آکے بیہ گئی ہیں صدق جامعہ تیریاں میریاں تینیاں چولیاں چکھیڑ دیاں نے بطول دی شہزادی محمد دے سینے تے کھیڑ دی گئی ہیں صل اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب چھ سال دی عمر حضور دے ویچ حال دا ویلہ قریب ہے آکے کہنی آنے نانا جان ایک گل کما وہ ساتھ نہ کرو گے سرکار نے سینے لائیا متھا چھو گے اور فرمایا نانا دی جان دس کی کہنا چاہنے یہ تیگے کہ چھ سال دی عمر بچے دی ذہانت وی کہنی آنے نانا جی میں اکثر ویت نہیں آن اصحاب اور اہلِ بیعتِ کرام دے افراد جدو کو تو اڑے کو آن دینے کٹھے ان دینے تیسی انہوں کہن دیو جن نے کوئی چنگا خواب بیکھیا ہے سناو نانا جی تیسی انہوں لوگ خواب سنا دینے تیسی انہوں خواب بان دینے تابیران دست دیو آج ننیا ننیا کھانا لے میں بھی ایک چھوٹا دیا خواب بیکھیا ہے سناو نانا توانو تابیر دست ہوگے نانا نانا دی جان دست تھی رانیے کی گینہ جانیے سیدہ زینب نے اپنی توتلی زبان ویچ دستنا شروع کی تاو کہنی آنے نانا بھو آج میں راتی ستی میں خواب اچھوے تھی میں ایک بیابان سنسان ویران جنگل وی جمع اچانک بلاخیز تندو تیز حواما چلن لگ پنیا آندھیا چلن لگ پنیا قریب ایک مضبوط اپنی امہ فاطمہ زہرہ قولو قرآن پاک پنیا پڑ دیا نے چھوٹی عمرے چھ سات سال دی عمرے چھ سات سال دیا بچیاں معصوم ہوں دیا نے نبالے گندیا نے پردے والا حکم اونا تے لاغو نہیں ہدا حضرات سیرت دوپٹہ سید زادی دے سیرت دوپٹہ اتر گیا فاطمہ زہرہ دوڑ کے آئیا جلدی نل سر دھاپ دیتا فرمایا زینب آج جے ہویا ایک دوبارہ نہ ہووے حضرات پھر سیدہ زینب نے کدھی اپنے سر تو چادر نہ اترن دیتی حضرات جی دو ماما اے ہو جی تربیت کرن پھر تنیا اے ہو جی یا پیدا ہوں لیانے جڑیاں ماں باپ دا نام میں روشن کر دیانے اور زمانے والیاں واسطے بھی فخر بن جان دیانے حضرات اگرامی پھر سیدہ فاطمہ دا ویسال ہو گیا مولا علی شیر خدا نے کچھ عرصے تو بعد ام البنین فاطمہ کلابیا نل شادی کر لی جی دے بچوں اللہ دا شیر غازی عباس جمعہ آلی وکار حضرات جناب فاطمہ کلابیا نے کلابیا نے ذمہ داری لے لی لیکن خصوصی طور تے توجہ حضرت مولا علی اپنی اولاد تے فرما دے ایک دہاڑے سبق پہ پڑھا دے نے بی بی زینب نو تے بی بی زینب کول پیچیاں انجانے عدبنالنگامہ جھکا کے مولا علی کہنے تیرانی کہ واحد واحد دمانا ایک اللہ دا قرآن میں کہنے قل ہو واللہ احد سونیاں کہہ دے اللہ ایک واحد اللہ واحد القحار اللہ دا قرآن کہنے حضرات اللہ دی شانوی واحد تے حضرت علی گنتی پہ پڑھا دے نے پتر کہ واحد واحد بی بی زینب پڑھی یوں دی یعنی واحد 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 مولا علی رکھے فرمایا پتر ہوں کہ اس نئین یعنی تو تے سیدہ زینب گو ہاتھ چم کہ کہ یعنی بابا میں نہیں یہ پڑھنا خاموش تا میں نہیں کہنا بیٹی یعنی کیوں سیدہ زینب ہاتھ چم کہ کہ بابا اللہ بی واحد دی نا جس زبان وچ ایک کے آئے اس زبان وچ دو کہ دیا شرم آؤں دی حضرات ایڈ علم ایڈ ذہانت آخر بیٹی کہ دی یہ جد بار وچ مصطفی کریم نے فرمایا انا مدینة العلم وعلي جم باب لکو میں علم دا شہر علی دا درواز فمن اراؤ دا مدین فل یعط الباب کہ دل کر اس شہر علم وچ بڑن لو اس درواز وچ پار لنگ آوے حضرات گرامی پھر لنگ دا ریا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی انہا شادی لی عمر نو پہنچ انہا تے آپ دی شادی رشتہ جرا قبول کیتا گیا اور رشتہ سی حضرت جعفر تیار رضی اللہ انہو دے پتر جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی انہو اے حضرت جعفر تیار کون نے جان دے ہو اے حضرت علی شیر خدا کر رم اللہ وجہ دے پائی نے شگ پائی نے جناب ابو طالب نے بیٹے نے حضرات جناب سی دنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی انہو ایک روائے کہ اے بھی ہے تربیت علوی دی رہ کے پلی سن تربیت حیدری دی رہ کے جوان ہو سن منڈا چنگ سن تقدیر نے سات دی تا پہلا حالات مارے سن تجارت ہی جھ پہ گیا اللہ نے کرم کمایا چار دانگ دی شورت ہوگئی پیسے پیسے نوکر چاکر تکنیز ہاتھ غلام ریل پیر حضرت بیدی زینب درشتہ قبول کر کے شادی کر دیتی گئی عبداللہ بن جعفر نے قد حضرت زینب نہ لڑائی نہ کی تھی کیوں جان دی سن بطول دا دود بیت میری اس دل حن نے ہمیشہ خیال رکھنا کہ سید زینب حضرات سید زادیاں ساڑیاں تین واسطے بچیاں واسطے موڈل نمونہ نے مت اپنیاں بچیاں نو ادا کاراں دیاں تصویران تے فلمان وکھاؤ اپنیاں پینا نو گل سنانا سید زینب جید دن دل بن کے عبداللہ بن جعفر تیار دے کر نو کر ہی چاکر ہی دولت کی ریل پی کم کر غلام ہی کنیز ہی صبح صبح علی دی بیتی اتھی کنیز آگے پچھے روٹی اسی پکام آگیا فرمایا نیک کنیز پچھے ہو جاؤ اپنے شوہر واسطے جنرل میں کلم پڑ روٹی میں اپنے حتھان پکام آگی حضرات گرامی آٹا گند کے روٹی پکائی جدو حضرت عبداللہ بن جعفر تیار نے روٹی کھا دی حضرات چونکہ حضرت فاطمہ تی علی دی پرور سینہ انہ تربیت ویچ روٹی کھا کہتے دے اللہ اللہ آج اوئی زائقہ تی اوئی مدہ آیا جدہ اما بدول دے حت دی پکی روٹی دا دا دے سیدہ زینب نے اپنے شوہر دا خیال رکھڑا کتی افنا کرنا تی سیدو نا عبداللہ بن جعفر نے آپ دا بڑا خیال رکھنا تی جارت دی غرط نل مختلف ممالک وچ جانا تی واپس آنا تی اپنی بیوی واسط تی تو لے کے آنے حضرات تی کاج دے زمان دن ہو جوان باہر بے کے ہزارہ روپن یا دی روٹی اپنے بد کماش تی بد ما آش خوندہ قسمت یاران دوست نل کھا آوے گا کارا کے بیوی تی روپ پائے گا بیوی نو چٹنی نل روٹی کھلائے گا نانا میرے دوست اپنیا بیوی نل اچھا سلوک کریا کر عبداللہ بن جعفر تی جدو آونا قیمتی توفے لے کے آونا حضرت بیوی زینب نو توفے دین دین چڑھ بیوی زینب لے توفے قبول وی کر لینے لیکن اللہ دے رستے ویچ اپنے محبوب اپنے نانا جان اپنے محبوب نبی دے امتیاں ویچ تقسیم کر دینے تھاک نہیں گئے تے گل مکمل کر لئیے حضرات ارامی سیدہ دے عبادت تے بول 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 نماز چھوڑ دا حضرت امام زین اللہ بدین کہنے میں نہیں پتا تے قدی میری پھوپی زین بے قبرا دی تہج جدی نماز بھی قضا ہوئی ہوئے کندے لے اللہ دی قسم اٹھ نو دس محرم اتن دن او دن سل پل پل قیام تون دی جان دی بکھی پیاس ساد اتن کربلا اتن دن گزارے امام زین اللہ بدین کہن دے اتنا تن دن میں خدا رہا میری پھوپی نے فرز نماز پڑھی نماز تحجد بھی بڑھی بلکہ حضرات گرام میں تے روایات بھی چوئے بھی پڑھ کے آیا سیدہ زین نوج سرکار امام حسین آخری باری ایک چھوٹا دیا نکتہ پیش کرن حضرات امام حسین سیدہ زین بنے کوڑے تے سوار کی تا اے علی اکبر نوحوزلہ دیتا امام حسین اے غازی عباس نوحوزلہ دیتا امام حسین اے قاظم ابن حسن نوحوزلہ دیتا میرے امام حسین اے ابو پکر ابن علی نوحوزلہ دیتا امام حسین عمر ابن علی نوحوزلہ دیتا امام حسین عثمان ابن علی نوحوزلہ دیتا امام حسین اے حبیب نوحوزلہ دیتا امام حسین اون محمد نوحوزلے دیتے امام حسین سار تے اصحاب امام حسین دیواری آئی حسین دیتا زہرہ دیتی زینب حضرت زینب کہنے دیا نے ویبیرہ جا سوکھ نل جا چین نل جا میں شہادت نوش کر لے فکر نہ کریں ویبیرہ میرا ترنل وعدہ ریاو میں سید زادیاں دی سمت دری نی ہون دے وانگی ویبیر شبیر ترنل ایک بہن دا وعدہ ہے جدوں تک شبیر زندہ ہے زینب زینب روے گی شبیر جاوے گا زینب کردار شبیر دا حضرت گرامی سیدہ زینب نے ٹوریا امام حسین امام حسین جدو کوڑے تے چڑے ایڈی لگائی آخری واری سینے لا کے اپنی پہن سیدہ زینب نو کہہ دے لے اچھا خدا حافظ ہون تیریاں ساڑیاں ملاقاتاں یا نانا جان دے حوزے کاؤ سنتے ہون گیا یا مکانیں بہشت بھی چون گیا ایک گل کما زینب موڑی نا ہاں ویرہ کوا فرمایا اپنیاں تحجدیاں دعاں ویچ میں نوی یاد کری میں نوی یاد کریا کری آلی وکار حضرات دسنائے جان لازاو سیدہ زادیاں ہومن دے ہو جان یاو اوے جناتی کدی تحجدی نماز بھی قضا نہیں ہوئی حضرات گرامی آپ کی صحابت بے مثال صحبت بے مثال بے مثال عبادت بے مثال لیکن سیدہ زینب دی ثابتوں بڑی عظمت عزت اے وے کہ آبدیاں رگاں ویچ خون مصطفی حدیث پڑھ کے سنانا چانا مصنف عبد الرزاق اندر حدیث موجود ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کال کال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل ساببیم ونسابیم منقاتی ان یوم القیامہ ما خلا ساببی ونسابی وَكُلُّ وَلَدِ عَبِمْ فَإِنَّ عُصْبَتَهُمْ لِي عَبِيْهِمْ مَا خَلَا وَلَدِ فَاطِمَاتَ فَإِنِّي عَنَ عَبُوْهُمْ وَعُصْبَتَهُمْ حَوْكَ مَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَسْحَلَا صلی اللہ علیہ وسلم حَوْكَ Hansبح حَلَدِ وَسْحَلَا حَوْكَ 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 میری رشتہ داری اوتھے بھی قائم رویگی مطلب کیے جڑا ایتھے چودری اوتھے چودری نہیں ہو بے گا جڑا ایتھے خانے اوتھے خان نہیں ہو بے گا جڑا ایتھے راتھے اوتھے راتھ نہیں ہو بے گا اور جڑا ایتھے لینڈ لارڈے اوتھے لینڈ لارڈ نہیں ہو بے گا پر جڑا ایتھے سیدے اوتھے بھی سید ہو بے اے سید زادے تے سید زادیاں اوتھے بھی سردار ہونگے اگلا جملہ سنی پہاڑ جدہ جملہ ہی میرے نبی نے فرمایا ایک فاطمہ دی اولاد نو کڑ کے کیونکہ فائنی آنا ابو ہم و اس باتو ہم فاطمہ دی اولاد اس باوی میں وہاں باپوی میں وہاں بول دے تائیں تے پریلی والے بابا جی کہن دینے نہ آبے تتہیر سے جس میں پوتے جمعی آبے تتہیر سے جس میں پوتے جمعی آبے تتہیر سے جس میں پوتے جمعی اس لیازے نہ جا پت پے لاکھوں سلام بولو مصطفی مرضی مرضی تو آڈی مرضی میں تے بولنگا تسی بے شک نہ بولو شمع بز میں حیدہ سلام مصطفی جانے رحمت پہ لاکھ کہ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوستی نت پے لاکھوں سلام بولو مصطفی مشمع بز میں حضرات گرامی امام حسین دے کافی سارے رفاقہ چلے گئے کافی سارے اہلِ بیتِ نبودِ شہزادے چلے گئے امام حسین نے آپ تیاری کرنی شروع کر لئی تے سیدہ زینبہ کے قدم چند کے گیندیاں نے وے ویر شپیر میں ساری عمر پاڑے کلوں کجھ نہیں مانگیا آج آخری وے لے میں پاڑے کلوں کجھ پئی مانگیا دس سو ویرے میں نو دے ہوگے حضرات امام حسین نے کلاوے ویچ ہم شیرہ نو لیا نیت دینیاں ور گھو تینو پا لیا اے بہن جان مانگے جانویں ملے گی دس کی کہنا جانیے عرص کی تاگے ویرہ میں چانیا تیرے جان تو پہلے میرے پتر اونو محمد جمل نانے دی شریعتوں قربان ہو جاؤ حضرت جناب امام حسین روکے گیندین زینب میں تیری گود کی میں اجڑ دی وے کھانگا میں کی میں اپنے بھانجیاں نو اپنے سامنے زبا کر دیا زبا ہندیاں وے کھانگا تے جناب سیدہ زینب گیندیاں نویر حسین پر میں نمیت تے سونا میں قیامت دے دن کیڑا موں لے کے نانے دی عدالت وے جاؤں گی کیڑا موں لے کے سیدہ فاطمہ دے سامنے جاؤں گی کیڑا موں لے کے بابا مرتضی کرین دے سامنے جاؤں گی میں نو اجازت دے ہو میں اپنے پھول سرکار دی شریعت تو نسار کرنا جانے یا امام حسین نے اجازت مرحمت فرمائی سیدہ زینب نے اپنے دو میں لختے جگر سجائے دو مانوں حضرات دے گیرامی بنا پھبا کے تلوارن ہتھاں ویچ پڑا دے دیا ایک باد روایات بھی چوندہ ایک دی عمر نو سال ایک دی دس سال باز آوندہ ایک اٹھارہ تی انیس سال دے سال لیکن پہلی روایت مشہور تے مقبول ہے حضرات دی رامی نو سال دے دھس سال دے دو میں شہزا دے حفتہ مجھ تلواراں لے کے جیدو میں دانمل ترینے سیدہ زینب نے دو ماں دے ہونٹ چومے رخصار چومے فرمایا بے پتروں دنیا دی ہر ماں جیدو اپنے پترانو کروں ٹور دیئے دعا کر دیئے شال خیر نل جاو خیر نل واپس آو ایک دنیا دی میں انوکھی بھاو جیڑی دعا کر رہیے بے پتروں جاو خیر نل جاو شہیدو کے آو اپنے معمود قدمین ولایت و قربان ہو کے آو دو میں شہزا دے دھرے ہاتھوچ تلواراں لے کے لہران دیاو یزیدی لش کر دے سامنے آئے نے جیڑا یزیدی ویخدائے اکھانچے کو دوسرے نو اشارہ کر کے کہن دے علی کا گھئے پی کیا گھئے ہے کہ جس گھئے کا ہر ایک بچہ علی کا گھئے بھی کیا گھئے ہے کہ جس گھئے کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا مالو مہوتا ہے اونو محمد میدانی کربلاوی چاہ گئے نے تلواراں لہران لے کے لہے نے یزیدی پچھ دینے ہوئے منڈے ہو دوسری کولو ماں دا نام نہیں لیندے کہن دینے ہوئے یزیدی ہو تیار ہو جاوو اسی ہے درے کرار دے دو ترے ہاں جعفر تیار دے پوتر اسی علی دے نواز ہیں آو جعفر تیار دے پوتریں آو تیار ہو جاوو حضرات لڑ دے رہے کہنیا نو یزیدی نو واسلے جہنم کیتا ایک بندے نے توکھے نل تیر داوار کیتا چھوٹے بھائی سیدنا آن دے پیٹ ویجیا سینے ویچا کے تیر لگا شہدادہ تھلے ڈگ پیا بڑے بھائی محمد بن عبداللہ نے چھوٹے نو اٹھان واس تے جیدو چکن دی کوشش کی تھی ایک کمینے نے تلوار داوار کیتا سر تن تو جدا ہو گیا دو میں شہدادہ یعنی جہ میں شہادت نوش کر لیا انہا لیلہ ہی و انہا ہی راجعون عمر بن سعید کہکہ لگا کے کہنے حسین اپنے پانچیا دیا لاشا اٹھا کے لیا جاؤ امام حسین خیم مانچے سٹنڈے نلکھ دیا ہو اسٹنڈے دا سہارا لے کے اٹھان دی کوشش کی تھی اکھاں ویچھو اتھروان دی لڑیے اوہ در سیدہ زینب نے سر سجدے ویچھو اٹھایا دوبارہ سجدے ویچھ رکھیا ارز کی طمالہ پیرا شکارے تو میرے پتران دی قربانی قبول کر لئیے امام حسین نے اپنے دو میں شہزا دے دو میں بھانچیا دیا لاشا نو اٹھایا لیا کے سیدہ زینب دے کول رکھ دیتے سیدہ زینب نے امام اے ایک ہاتھ نلکھ شہزا دے دا زخمی چیرہ پکڑی آئے دوسرے ہاتھ نل دوسرے شہزا دے دا زخمی چیرہ پکڑی آئے اے زخم نل چور چیر یا تے ہوں ٹھو رکھ کے کہن دیا نے بے شہزا دے مبارک ہوئے تنہ دنہ دے تریائے زون نانے دے ہتھوں جہاں میں کوسر پی لیا ہوئے گا جے نانا جینوں میرا بھی سلام کہنا پھر یکا یکا خونہ لود ہاتھ اٹھا کے کین دیا نے والے کا میرے کولو دوئی پھول شہر میں تیری پارگاہ لم یزل وچ پیش کر دی تینے مولا اے میرا بڑا شہزا دا جیدہ نام ہے اپنے نانا جی دے نام تے محمد رکھے آسی مولا اے شہادت قبول کر لے تینوں نانے محمد آواستائی میرے اونوں محمد دی شہادت قبول کر کے میرے نانے محمد دی امت نو بخش دے آخری گل پڑا لگا حضرات سید زینب ہائی ہائی اے او بی بی اے جنہیں شام دے بازاراں ویچ کوفے دیاں کلیاں ویچ جیدہ خطبہ دیتا زیدہ لوگ تھر تھر کم دے سنے ایک دوسرے نو کہندے جھانے لگتا ہے نجف ویچوں علی آگیا لگتا ہے علی آگیا دے خطبہ دین واسدے سرکار دو عالم علیہ السلام دین واسدو پھر چوپ لگ گئی حضرات کی دون ابن زیاد دے تھربار ویچ پہنچے ابن زیاد تخت کے بیٹھا ہویا ہے امام حسین دا کٹیا ہویا سر سامنے پہ آئے سیدہ زینب والویخ کے کہندہ ہے بی بی کون ہے کنیزہ نے دسے آؤ عرش دے راہی دین نواسی زینب حس کے تھٹھا کر کے کہندے زینب بیخ لے تیرے ویر نوہ ساں ہرا دیتائی بیخ لے تیرا بھائی ہر گئی آئی یزید جت کے آئی مصی جت گیا تیرا ویر تسی ہر گئے ہو سیدہ زینب جڑیہ ہون تک چوپ دھا چوپ دھا کفل توٹ گیا سبر دا پیمانہ لبریز ہو گیا سیدہ زادی دی زبان کھلے ابن زیاد دے تربار دی ایک 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 جامے تو ساکت ہو گئی فاطمہ دی چائی بولی علی دی لادلی بولی فرمایا ابن زیاد زبان بند کر لے توں کہنے حسین ہر گئے آئے یزید جت گئے جبکہ میں تے سارے رستے ویخ دی آئیا تیرے یزیدی کتے زمین تے تھلے تردے آئے گے میرے بھیر حسین موڈیاں تے چکے اچھا کر کے لے آئے نے موڈیاں تے چکے اوہ نوی لے آنگے نے جیڑا شاہ سوار جیت جاوے